قرآن دا اجاز کیے میں تو انہوں دستا قرآن دا اجاز کیے کہ جیل جدو میں گیا تھے پہلے اگنا کدھرے اور رکھیا پھر جدو پہلی تراوی سی تھی ان تراوی دے موقع تھے میں کوٹ لکپت منتقل کیتا ہے انہوں نے جناب جدو میں کوٹ لکپت پہنچیا تھے علیہ دا بلکل لوگ خالی چکی باپا جی رہا ہے بلکل مکمل بارک بند آیا میرے کون جناب جیل دا ذمہ دار بڑھا اور آگے کہنے لگا جی آپ صاحب تو انہوں کوئی شہ چاہی دی روٹی پانی میں کہا جی کوئی شہ نہیں چاہی دی قرآن پاک چاہی دا بس انہیں کہا جی ماذرت نہ اللہ سی تو انہوں قرآن پاک نہیں دے سکتے میں کہا جی ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ گزرے کافی سارے دن گزرے جدو سونمہ روزہ سی غالے بند اور کافی ساری گرمی بھی ہو گئی کہ جناب میں کمیز اتاری ہوئی صرف بنیان پائی ہوئی کہ قرآن پڑھ رہا کہ میرے کون بلکل ایس طرح بلکل سامنے بارک دی جالی کہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ صاحب میری والدہ مرہومہ فوت ہو گئی کہ تسی قرآن پڑھ دیو کہ جڑا قرآن پڑھ دیو وہ سالے ثواب میں نو دے دیو میں کہا میں تیلو ضرور دینا گل سونے ایک قرآن دا اجاز دیکھ میں تیرے کو قرآن منگیا تو نہیں دیتا تو میرے کو قرآن منگن آگیا ایک قرآن دا اجازے میں قرآن منگیا کتاب دی صورت دیچ انہیں قرآن نہیں دیتا لیکن قرآن منگن میرے پڑھ بوے دے کھڑا ہو گیا پھر انہیں قرآن لیا نہیں پھر نسے آپ اچھے نو پھر نمی پھٹی نمہ قرآن پاک لیا جس واسطے میرا دل تا ایک واری کیتا کہ یار بڑا میند نال تو بڑا زور لا کے قرآن پڑھے ہویا لیکن پھر میں نے وہ گال امام زین اللہ عبدین تھی یاد آگئی کہ یزید تا سپائی امام زین اللہ عبدین تا دروازے تھی آیا سی میں نے وہ گالی یاد آگئی جدو جناب کافی دن میں مان ریا انہیں پناہ لئی جدو واپس جان لگیا شاید امام ساتھ اسی میں نے پہچانیاں نہیں آپ نے فرمایا جس طرح تو میرے دروازے تھی دستک دیتی سی نا میں تیرے کچھرے ہوتے نگاہ پائی سی میں نے وہ کر بناوارا تیری یاد آگئی سی میں تنو سے پہچان لیا سی لیکن میں کہا کیامت تا کوئی نہ کہوے کہ ایک یزیدی سعیدہ تے در تے گیزی خالی موڑ کے جاوے میں کہا کوئی اے جاکے نہ کہوے کہ حضورتِ غلام کو قرآن منگنا ایسا قرآن بھی نہیں سی دیندہ میں کہا سارا لہجا اسا اے اونہ کو سکھا نا جی